اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ رمضان کے روضے فرض قرار دیئے ہیں اس میں آسمان کے دروادے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروادے بند کر دیئے جاتے ہیں اس میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیئے جاتا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص رمضان کی خیر سے محروم رہا وہ یقیناً محروم ہے اس عدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی کی خوب عبادت کرے اور اس مہینے کی برکات اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے لیکن رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ایک رویت پبلک میں مشہور کی جا رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی آمد کی مبارک بات دے گا یا اس کی خبر دے گا تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کیے جا رہے ہیں جبکہ یہ آپ سے ثابت نہیں ہیں معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کہاں سے لیے گئے ہیں اور کیوں نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کیے جا رہے ہیں حدیث کا علم رکھنے والے علماء کرام ان الفاظ سے لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہم نے نہیں پڑے جو لوگ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی جانو منصوب کر کے لوگوں میں پھلا رہے ہیں انہیں چاہئے کہ اس کا کوئی حوالہ دیں بتائیں کہ حدیث کی کس کتاب میں یہ الفاظ آئے ہیں ورنہ نبی علیہ السلام کی طرف وہ چیز منصوب کرنا جو آپ سے ثابت نہ ہو یہ ایک جرم ہے یہ ایک گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو جانبود کے میرے ذمہ وہ چیز لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے واللہ تعالیٰ اعلم